بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیکچر نمبر ٹو ہے سی ایس ایس پی ایم ایس لیکچر سریز کا اور اس میں ہم برینسٹارمنگ کے اوپر بات کریں گے برینسٹارمنگ is all about thinking to generate ideas on any given topic this is the process by which creativity is triggered اور اس کو سپینش میں رین آف آئیڈیاز بھی کہتے ہیں یہ اکیلے بھی ہو سکتی ہے گروپ فارمیشن بھی ہو سکتی گروپ فارمیشن میں بھی ہو سکتی ہے اور برینسٹارمنگ جو ہے وہ سی ایس ایس کے لیے اور پی ایم ایس کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ جو question آپ کو attempt کرنا پڑتے ہیں وہ question آپ کے mind میں کسی اور فارم میں اس کا answer تو ہوتا ہے but but ایسے نہیں ہوتا کہ وہی question same ویسے ہی آ جائے جیسے کہ آپ نے question یہ تیار کیا وہ ہوتا ہے کہ زکاة کے کتنے مصارف ہیں اور زکاة کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں but جو question پیپر میں آتا ہے وہ اس طرح کہا سکتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں غربت بھی ہے اور زکاة کا نظام بھی ہے تو زکاة کے نظام ہونے کے باوجود ہمارے اسلامی ممالک اتنے غریب کیوں ہیں کیوں زکاة جو ہے وہ غربت کے خاتمے میں ناکام رہی ہے تو یہ ایسا answer ایسے سوالات کا وہ critical thinking مانگتا ہے brain starming مانگتا ہے اور آپ نے جو چیزیں جس جس فارم میں prepare کیے ہوتی ہیں وہ sufficient نہیں ہوتی یہ جو gap ہے between your knowledge اور جو question کی demand ہے اس کے درمیان gap کو fill کرنے کے لیے جو tool استعمال ہونا چاہیے وہ ہے brain starming brain starming آپ کے existing knowledge کو improvise کر کے آپ اس کو use کرتے ہیں question کی demand کے مطابق اس کا اگلا اصول یہ ہے تو you should think freely کوئی limitation نہیں ہونی چاہیے جتنے ideas آپ produce کر سکتے ہیں وہ وہ produce کریں اور یہ جب paper میں آپ بیٹھتے ہیں تو paper کا جو آخری page ہوتا ہے اس کو آپ rough outline کے نام سے اس کو label کر لیں اور اس کے اوپر brainstorming کریں ہر question کے بارے میں اور جو آپ شروع شروع میں brainstorming کرتے ہیں وہ سارے ideas جو بھی آ رہے ہیں ان کو لکھتے جاتے ہیں اور پھر after some time جب سارے ideas لکھتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو آپ evaluate کرتے ہیں کہ کونسا idea relevant زیادہ ہے کونسے idea کو drop کرنا ہے اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ brainstorming کیسے کرنی چاہیے سب سے پہلے تو ایک comfortable place آپ لیں اس پہ جہاں پہ آپ کی destructions کم ہوں destructions آج کل کے دور میں موبائل فون ہے گپ شپ ہے with friends ٹی وی واشنگ ہے اور یہ تمام چیزیں آپ switch off کر کے electronic gadgetry آپ تمام switch off کر کے تو سکون سے بیٹھیں اور comfortable place میں اور سوچیں ایک topic کے بارے میں جو بھی آپ کا topic in hand ہے اس کے بعد تو you should have fun with creative and original ideas یہ جو thinking process ہے یہی اصل knowledge ہے اور یہی آپ کو سیکھنا چاہیے to attempt the css papers جو بھی ideas آپ کے mind میں آ رہے ہیں ان کو paper پہ لکھتے جائیں ان کے درمیان connection منائیں cause and effect relationship وہ ضرور establish کریں کہ کونسی چیز وجہ بن رہی ہے کونسی aspect کا اور اس کے علاوہ اس میں آپ جتنے بھی ideas آئے ہیں ان کو note down کرتے جائیں چار قسم کے جو rules ہیں brainstorming کے وہ آپ کو بتاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ no idea is silly idea no idea is stupid idea جو بھی آپ کے mind میں چیز آ رہی ہے اس کو judge مت کریں اس کو accept کریں اور جب شروع شروع میں ہیں تو آپ نے سب ideas جو آپ کے mind میں آ رہے ہیں سب کو لکھتے جائیں we should think freely give your imagination a free ride اور کوئی limitation نہیں جتنے ideas آئیں گے اتنا بہتر ہوگا اگر آپ کے ساتھ دو تین committed آپ کے ساتھ group of parents ہیں دو تین اور parents ساتھ مل کے کرتے ہیں زیادہ بہتر ہے اور اس میں جتنے زیادہ ideas ہوں گے آخر میں جو quality والے ideas ہوں گے وہ آپ نکال لیں گے باقی ideas discard کر دیں گے اب ہم نے یہ بات کہی کہ more heads are better than one head تو اب ایک ایسا question raise ہوتا ہے کہ بندے کو self study کرنی چاہیے یا group study کرنی چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ self study میں جو plus point یہ ہے کہ آپ اپنے routine کے خود ہی master ہوتے ہیں آپ اپنا جو بھی routine set کر لیتے ہیں اسی کو follow کرتے رہتے ہیں آپ کسی کے اوپر dependent نہیں ہوتے صبح سویر اٹھے کریں شام کو کریں رات کو کریں وہ آپ کے اپنے routine ہوتی ہے جب پھر group study میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے مطابق آپ adjust کرتے ہیں اپنی timing کو پھر اس میں ایک اور problem یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی group member available نہیں ہے تو اس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کسی کا اگر اس time پڑھنے کا mood نہیں ہے وہ بھی ایک problem ہے تو یہ ایک جو drawback ہے group study کا وہ یہ ہوتا ہے self study کا جو drawback ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ خود study کرتے ہیں تو آپ کا وہ ideas multiply نہیں ہوتے آپ اپنے mind سے سوچتے ہیں آپ question نہیں کر سکتے آپ discuss نہیں کر سکتے جب کہ group study میں ہوتا یہ ہے کہ آپ group discuss کرتے ہیں ایک issue کو let's say Afghanistan issue تھا تو آپ یہ question raise کرتے ہیں کہ کیا امریکہ جو ہے وہ withdraw کرے گا یا نہیں کرے گا یا future of Afghanistan کیا ہوگا کیا طالبان agree کر جائیں گے Afghanistan government کے ساتھ کہ ان کے ساتھ agreement ان کا ہو جائے گا peace prevail کرے گا یا نہیں کرے گا تو یہ جو discussions ہیں interactive session آپ کا جو ہوتا ہے وہ بڑا matter کرتا ہے اور یاد رکھیں اگر group study کرنی ہے تو group study کا جو group members ہیں وہ میں شاہد دو سے تین تک تین group members کافی ہیں committed ہونے چاہیے intelligent ہونے چاہیے competent ہونے چاہیے hard working ہونے چاہیے ان میں سے کوئی بندہ بھی less committed یا less devoted یا time pass والا نہ ہو اور اگلی بات یہ کرنی ہے آپ نے کہ جب بھی کسی topic کے اوپر آپ group discussion کا احتمام کریں پہلے وہ اس topic کو خود تیار کر کے جائیں پھر ہر بندہ آپ نے اپنے گھر سے پڑھ کے جائے اور پھر جب وہ discussions کریں تو پھر interactive session کی طرح کریں کہ ان کے اندر ان نے study پہلے کی ہوئی ہو سب نے سب نے اپنے طور پر اس topic کو تیار کیا وہ تب group discussion کا جو ہے وہ زیادہ اس کا جو ہے fruitful ہو سکتی ہے اور group members جو آپ نے چوز کرنے ہیں وہ بڑے احتیاط سے چوز کرنے ہیں اور اس میں ایک اور plus point بھی ہے کہ آپ reading material کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ share کر سکتے ہیں notes share کر سکتے ہیں آپ کے جو ideas ہیں وہ multiply ہو جاتے ہیں confusion دور ہوتی ہیں concept clear ہوتے ہیں اگر group members available نہیں ہیں آپ اکیلا پڑھنا چاہتے ہیں زیادہ comfortable ہیں اکیلے تو that is not bad آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں یاد رکھئے گا کہ thinking that is the basis of all your knowledge and learning آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ سوچنا بھی ایک art ہے thinking is the art کیسے سوچنا ہے اور زیادہ effectively کیسے سوچا جا سکتا ہے اس کے لیے جو ہے کہ first of all distractions remove کریں دوسرا ایک comfortable place پہ بیٹھ کے سوچنے کی عدد ڈالیں چیزوں کی اوپر critical thinking کریں outline بنائیں ان کی causes لکھیں جو بھی factors ہیں اور thinking جو ہے وہ آپ کے جو اتنا بھی knowledge ہے اس کی base یہ thinking کی اوپر یہ ہے اور css کے لیے بہت ضروری ہے thinking کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی curiosity کو arouse کریں بچوں کی طرح جیسے بچے کیورس ہوتے ہیں اسی طرح پھر questions اپنے ڈرافٹ کریں question آپ کا جو بھی پڑے ہو کسی آپ کے سوال کا جواب ہونا چاہیے always think in terms of creating more questions اپنے arguments کو evaluate کریں ideas کے دریمیان connections بنائیں observe cause and effect relationship تو یہ آپ کی جو ہے thinking جو سکلز ہے وہ بڑھتے جائے گی ابھی تک ہم نے جو top aspect پہ بات کر چکے ہیں پہلے lecture میں ہم نے first lecture میں آپ کو بتایا ریڈنگ کیسے کرنی ہے second lecture میں ہم نے یہ بات سوری first lecture میں ایک تو ریڈنگ کے بارے میں بتایا دوسرا وہاں پہ بتایا کہ dictionary کو کیسے use کرنا ہے اب ہم اس lecture میں thinking کے بارے میں بات کر رہے ہیں brainstorming کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ دونوں بڑے اہم aspect ہیں css کے حوالے سے کیونکہ ordinary exam میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک topic کے اوپر ایک book study کرتے ہیں memorize کر لیتے ہیں question آتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے question کیسا آ رہا ہے اور اس میں آپ اپنا وہ جو آپ نے material زہر میں ہوتا ہے وہ reproduce کر دیتے ہیں css میں ایسا نہیں ہوتا جیسے covid کے بارے میں ہم سب نے جو تیاری کی ہوگی مختلف aspect کے اوپر کہ covid کا کیا ہے اب جو covid کے بارے میں recently ایسے آیا ہے وہ بلکل different ہے کہ that is a cause of concern for Pakistani researchers پاکستانی researchers کے aspects کے ساتھ پوچھنا چاہا رہا ہے اس پر اگر کوئی بندہ covid کی وجوہات کی اوپر بات کرے گا covid کے بارے میں conspiracies کیا ہیں تیوری کا چل رہی ہیں اس پر بات کرے گا وہ totally irrelevant ہو جائے گا covid کے بارے میں یہ بات کرے گا کہ اسے lifestyle پر کیا impact پڑا ہے وہ بھی recently جو ایسے سے آیا ہے دوہزار اکیس میں بلکل irrelevant ہے وہ ایک specific topic کے بارے میں پوچھا گیا ہے اور اس میں مارجن صرف اور صرف یہ کہ پاکستانی researchers کے لیے کیا اس میں wake up call ہے یہ جو css ہے یہ ایک تو self start study area ہے کیونکہ اس میں ہم نے جو سبجیکٹ selection کے بارے میں rules بتائیں گے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے ہاں البتہ جو academies ہیں tutor ہیں ان کا رول ہے آپ کو inspire کرنا آپ کو guide کرنا اور جو چیز ہو سکتا ہے آپ سال بار learn کریں وہ بندہ جس نے css کیا ہوا ہے جس نے pms کیا ہوا ہے وہ آپ کو within one lecture دا دیتا ہے کہ آپ نے اس سے طریقے ساگے بڑھنا ہے مثلاً سب سے بڑی guidance جو academies سے یا tutor سے ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ آپ کو وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے سبجیکٹ کون سے چوز کرنے ہیں سبجیکٹ کے بارے میں بہت زیادہ confusion ہیں لوگ اپنے شیورٹ سبجیکٹ کی طرف جاتے ہیں جو کہ ایک بالکل مندنا فیصلہ نہیں ہے we should opt for scoring سبجیکٹ جس سبجیکٹ والی جو بات ہے یہ miss نہیں ہے یہ reality ہے اور you have to live with that tutor کا دوسرا رول یہ ہوتا ہے کہ جو آپ reading آپ جو test جاتے ہیں جو writing کرتے ہیں جو جو بھی آپ material produce کرتے ہیں اس کو examine کرے اس کو چیک کرے اور اس کے اب بارے میں آپ کو guide کریں جو material آپ کو دے ہاں ایک اور رول ہے academies کا اور ڈیوٹر کا وہ یہ ہے کہ وہ material کے اوپر search کر کے کسی بھی topic کے اوپر search کر کے آپ کو ایک material provide کرتی ہیں کہ آپ انہیں پریاز میں تیاری کریں اگین میں وہ بات repeat کروں گا کہ ایک topic کے اوپر آپ کو اتنا material مل جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ clear نہیں ہے کہ آپ نے کہاں پہ confine کرنا ہے کہاں پہ limit لگانی ہے تو آپ ایک topic آپ کا مہینوں تک بھی تیار نہیں ہو پائے گا وہ تشنگی element رہے گا let's say globalization ہے تو globalization globalization کے بارے میں اتنا material موجود ہے کتابوں میں اور internet پہ کہ آپ جب تک اس کو confine نہیں کریں گے خود self limitation اس پہ نہیں لگائیں گے تب تک وہ آپ کا ایسے لگا کہ جسے اس کے بارے میں میرا topic تیار نہیں ہے تو you should have you should apply limits yourself کہ کب آپ نے limits apply کرنی ہے ایک topic کے اوپر کہ آپ یہاں تک میرا topic تیار ہو گیا ہے جو کچھ آپ کو ملے جو material آپ کو ملتا ہے آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے اس کو آپ نے cram نہیں کرنا آپ نے اس کے اوپر سوچنا ہے اور اس سے ideas نکالنے ہیں originality of ideas is more important internet جو آپ کو material ملتا ہے وہ information دیتا ہے آپ کو اس کے اوپر سوچنا اس کو analysis کرنا تو آپ کا اپنا کام ہے مثلا یہ سوچنا کہ transparency international کی جو recent reckoning ہے اس میں پاکستان کا one twenty four number ہے اب یہ آپ خود سوچیں کہ دنیا کا اس میں پھر اور analysis کریں کہ first number پہ کون ہے پھر جو باقی ممالک ہیں جو پاکستان سے بھی پیچھے ہیں وہ کون سے ہیں تو اس کو analysis کرنا اور اس سے inferences draw کرنا کہ پاکستان جو ہے وہ corruption perception index پر اس کی position بہت بری ہے اس کا اس طرح کی opinion draw کرنا وہ آپ کا اپنا critical thinking کی اوپر critical thinking کی اوپر depend کرتا ہے پھر آپ observe کریں imagine کریں جب بھی آپ یہ جو observation and imagination ہے یہ آپ کی thinking آپ کی writing کے point آپ بھی اس سے بڑی اہم ہے جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کو آپ کی observation اور آپ کی imagination بڑا سپورٹ کرتی ہے you should have the skill of observation and imagination اچھا جب writing آپ نے start کرنے you should first be clear in your mind کہ آپ لکھنے کیا جا رہے ہیں اگر آپ کو خود نہیں بتا کہ آپ نے clarity of mind نہیں ہے تو آپ لکھنے ہی پائیں گے writing کا یہ بھی ایک حصول ذہن میں رکھیں css کی تیاری جو ہے اس کو fatigue کے طور پر نہیں لینا اس کو ایک exam کے طور پر بھی نہیں لینا اس کو آپ نے learning process کے طور پر لینا ہے کہ آپ کا learning process ہے آپ کا knowledge جو ہے وہ enhance ہو رہا ہے آپ کی learning ہو رہی ہے اس طریقے سے اگر آپ اس کو لیں گے تو آپ کو اس کی process میں بہت زیادہ enjoy کریں گے آپ کو ایک purposeful feel ہوگا آپ کو meaningful exercise لے گی اگر اس کو صرف exam کے point of view کے ساتھ پڑھیں گے تو تھوڑا سا اس میں hectic ہو جائے گا یا آپ کو boring feel ہوگا you will experience new thoughts and new life changing ideas coming to your mind during the process جو بھی ideas ہیں جو نئے knowledge آپ کو ملتا ہے اس کو appreciate کریں اس کو knowledge کریں اس کو اپنے life میں apply کریں اس کو اپنے group members کے ساتھ دوسروں کو ساتھ share کریں اچھا preparation phase کو جو ایک liability of fatigue کے طور پر نہ لیں اس کو آپ نے لینا ہے ایک ایسی opportunity کی طور پر کہ آپ کو سیکھنے کی اپنی life کو change کرنے کی جو ہے وہ opportunity ملی ہے اس کو enjoy کریں اس phase کو reading کو enjoy کریں اور making notes کو جو ہے اس کو enjoy کریں let what you read and learn develop your personality جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اور جو کچھ آپ سیکھتے ہیں اس process میں CSS کی تیاری کے دوران اس کو اس کی مدد سے آپ نے اپنی personality build کرنی ہے جو کہ آپ کو ایک اچھا افیسر بننے میں help کرے گی یہ ہمارا دوسرا lecture تھا ہم تیسرے lecture میں بات کریں گے notes کے بارے میں writing کے بارے میں subject selection کے بارے میں بھی بات ہوگی آنے والے lectures میں تو تب تک دیجئے اجازت اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا آپ کو ہمارے جو باقی recent videos ہیں وہ ملتی رہیں